ارے یار کوئی تو بتا دو دانت میں درد ہے ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے گاڑی خراب ہے میکینک کے پاس جانا ہے بال کٹوانے ہیں باربر کے پاس جانا ہے پر سیکشل پرابلم آپ کی سیکشل پرابلمز کے لیے آپ کو کس کے پاس جانا چاہیے یہ سب سے بڑا کوئیسٹن ہے جو ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے کیوں کیونکہ پتا نہیں ہے باقی تمام چیزوں کے بارے میں زندگی کے معاملات میں ہمیں پتا ہوتا ہے ہمیں کہاں جانا ہے وہ کون سی پلیس ہے جہاں ہمارا پرابلمز سالو ہو سکتا ہے لیکن سیکشل پرابلمز کے لیے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آخر ہمیں جانا کہاں ہے دیکھئے آپ کے میل سیکشل پرابلمز کے لیے آپ کے پاس جو سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکسولوجسٹ اب کیونکہ ہماری یہ فیلڈ اتنی زیادہ ویسٹ نہیں ہے اتنے زیادہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں سیکسولوجی کے لیے تو لوگ عمومن رکھ کرتے ہیں یورولوجسٹ کی طرف افکورس یورولوجسٹ حضرات بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں لیکن سیکسولوجی جو ہے وہ ایک خاص ایڈیا کو جو ہے وہ کور کرتی ہے جس میں صرف اور صرف آپ کے سیکشل پرابلمز کو ڈیل کیا جاتا ہے جبکہ یورولوجسٹ حضرات جو ہیں وہ آپ کے پشاب کا جو سسٹم ہوتا ہے آپ کی کیڈنی سے لے کے آپ کی یوریترا تک اس کے بیچ میں آنے والی تمام تر بیماریوں کو دیکھتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں ان کا اگر آپریشن کرنا ہو تو کرتے ہیں لیکن سیکسولوجسٹ صرف آپ کی خاص اور خاص سیکشل پرابلمز کے لیے ڈیل کرتے ہیں تو مائی آنسر ہے کہ آپ کو سیکسولوجسٹ کو دکھانا چاہیے اچھا ڈاکٹر کبھی بھی ڈیگنوزز کے بغیر آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں دے گا دیکھیں کسی بھی بیماری کی صورت میں سٹیپ وائز پروسیجر ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آپ جب بھی جاتے ہیں اگر آپ کا ڈاکٹر اچھا ہے تو وہ آپ کو ان تین سٹینڈرڈ سٹیپ پر لے کر جائے گا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ہسٹری لینا آپ کی سوشل ہسٹری آپ کی سیکشل ہسٹری آپ کا بیک گراؤنڈ آپ کی ڈیزیز کی ہسٹری وہ ساری ہسٹری لینا امپورٹنٹ ہے سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے اگزیمینیشن آپ کا فیزیکل اگزیمینیشن ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد تھرڈ سٹیپ آتا ہے انویسٹیگیشن اب پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ ہسٹری لینے کا ٹائم آپ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا انہوں تین منٹ میں اگلا مریض دیکھنے کی جلدی ہوتی ہے انویسٹیگیشن کروانے کی عادت ہمارے مریضوں کو نہیں ہوتی ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی سے مجھے گولی دے دی جائے اور کوئی جادو ہو جائے اس طرح سے اپنی صحت کے ساتھ کھیلنا بند کیجئے تافی کی طرح گولیاں کھائیں گے تو شاید وقتی طور پر آپ کا پرابلم ہو جائے گا لیکن وہ گولیاں آپ کے جگر آپ کے گردے آپ کی اپنی صحت کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان گولیوں کے اثرات ہی آپ کو بتاتے ہیں جی بالکل اگر قائدے سے ڈائیگنوز کریں تو ہو سکتا ہے مریض کے چار پیسے زیادہ لگ جائیں لیکن ایسا کرنے سے آپ کو وہ تمام غیر ضروری عدویات لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جن کی آپ کو ضرورت ہی نہ ہو کیونکہ ٹیسٹ میں جو چیزیں ٹھیک ہیں ہم ان کی خامخہ عدویات کیوں لیں گے جس جس جگہ جہاں پرابلم آئے گا آپ اس کا ٹریٹمنٹ لیں آپ کو ریزلٹ ملے گا مرک کے سیکشل سسٹم کے لیے آپ کی باڈی کے چار سسٹمز مل کے یہ ایک سسٹم بناتے ہیں اب ان چاروں سسٹمز میں سے کوئی ایک سسٹم بھی اگر پرابلم کر دیتا ہے تو آپ کو وہ سیکشل ریزلٹ نہیں مل رہے ہوتے ہیں یہ چار سسٹم کون کون سے ہیں ان میں کچھ لیب ٹیسٹ آ جاتے ہیں پھر سٹریس ٹالرنس ٹیسٹ ہوتا ہے نوکچورنل پینائل ڈومیسنس ٹیسٹ ہوگا اور پینائل ڈاپلر سٹڈی ہوتی ہے یہ چار قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں کیے جاتے ہیں ضروری نہیں ہر مریض کو یہ چاروں کی ضرورت ہو لیکن کسی مریض کو ان چاروں کی ایک ساتھ ضرورت ہو بھی سکتی ہے مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ میرے یوٹیوب چینلز پہ مجھے اتنے میسیجز کرتے ہیں لوگ کے سر میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے مجھے اتنے زیادہ ٹیسٹ لکھ دیا ہے جبکہ میں آفورڈ نہیں کر سکتا تو میں اپنے ان تمام مریضوں کو یہ بات ایکسپلین کرتا بھی ہوں اور آج اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو بھی یہ بتاتا چلوں دیکھئے میرے بھائی کہ اگر آپ نے فرض کر لیں کسی جگہ جانا ہے کسی خاص جگہ جو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ بغیر پوچھے یا بغیر بتائے کسی بھی بس میں بیٹھ جائیں گے اور جب وہ بس اپنی منزل پر پہنچ جائے گی اور آپ اگر کنڈیکٹر سے کمپلین کریں گے یار مجھے تو سرسبز وادیاں دیکھنی تھی آپ مجھے کہاں سہرہ میں لے آئے تو یہ غلطی کس کی ہوگی دیفینٹلی آپ کی ہے آپ یہ جانے بغیر کہ آپ کو یہ بس کہاں جا رہی ہے آپ کو جانا کہاں ہے یہ دیکھے پوچھے بغیر ہی اگر آپ سفر کریں گے تو آپ وہاں جا کے کھڑے ہوں گے جہاں آپ کو نہیں جانا تھا یا جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی اور مریض میرے پاس آتے ہیں مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سر کوئی بھی گولی دے دیں بس ہمارا کام چلا دیں لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایسے ہی بینا انویسٹیگیشن کیے اگر آپ گولیاں لیتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ بالکل اسی طرح بس اس بس میں بیٹھ رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کہاں جا رہی ہے تو آپ سوچیں پھر آپ کیا آپ کا کسی بھی ڈاکٹر سے یہ اعتراض کرنا بنتا ہے کہ مجھے ریزلٹ نہیں مل رہے انویسٹیگیشن کروانے کے لیے ہو سکتا ہے کچھ جو ٹیسٹ ہیں وہ شاید تھوڑے ایکسپینسیو ہوں آپ کے لیے لیکن جب تک آپ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے جب تک آپ اس بس کے بارے میں معلومات نہیں کر لیں گے کہ یہ کہاں جا رہی ہے آیا مجھے یہاں جانا بھی ہے کہ نہیں یہ بس میرے لیے ہے بھی کہ نہیں بس آپ ٹکٹ لیں اور چڑ جائیں تو پھر وہی ہشر ہوگا تو اس لیے اپنی انویسٹیگیشن پر زیادہ فوکس کریں کیونکہ انویسٹیگیٹ ہو جائے گا تو بہت سی ایسی چیزیں بہت سی ایسی دوائیاں بہت سی ایسی ٹریٹمنٹ وہ بلکل آپ کے لیے غیر محصر رہے گی کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اس حوالے سے ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ کیوں اپنی باڈی کو سٹریس فل کرنا چاہتے ہیں ان انیسیسری میڈیسن کی وجہ سے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو سب دیکھنے کی ضرورت ہے ورنہ اگر آپ انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس کا بہت آسان سا حل ہے آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پر جائیں ہمارے ہاں پاکستان میں ماشاءاللہ تو کسی کو بھی میڈیسن مل جاتی ہے تو میڈیکل سٹور والا آپ کو ہفتے کی ویسی دوائیاں دے دے گا پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میڈیسن کے بارے میں جتنا نالج ایک میڈیکل سٹور والے کو ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کو اتنے نام یاد نہیں ہوتے تو پھر ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے پھر آپ کیوں جاتے ہیں اگر خدا نہ کرے کینسر یا کوئی ایسی بڑی بیماری ہوتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں میڈیکل سٹور سے لے لیں دوائیاں دوائیوں کے نام تو ان کو آتے ہیں بتا دیں مجھے کینسر کے لیے چاہیے وہ آپ کو دوائیاں نکال کے دے دیں گے اپنی مرضی سے کھا لیں وہاں کیوں انویسٹیگیٹ کرواتے ہیں وہاں آپ کیوں اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنی سیکشل پرابلم کے لیے نہیں سوچیں ذرا جیسا میں نے اپنے پیچھلے سوال میں کہا کہ جب تک انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے آپ کو ٹریٹمنٹ لینا ہی نہیں چاہیے اب اگر آپ نے انویسٹیگیشن کر لی ہے تو آپ کے سامنے ایک کلیر پکچر ہوگی کہ آپ کا پرابلم کہاں ہے آپ کا پرابلم آپ کے ہارمونل ڈسٹربنس ہو سکتی ہے وائٹیمنز اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں سرکولیٹری سسٹم کا پرابلم ہو سکتا ہے نرویس سسٹم کا پرابلم ہو سکتا ہے یا پھر سائیکو جینک ہو سکتا ہے تو on first step چلیں آپ نے ڈائیگنوز کر لیا آپ کے سامنے ریپورٹس آگئی تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی منٹلی سیٹسفیکشن ہوگی آپ کا سٹریس لیول ڈاؤن ہوگا جب آپ کو پتا لگے گا کہ میرے یہ 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 سسٹم ٹھیک ہیں مجھے صرف اس جگہ پہ اتنی پرابلم ہے تو وہ جو ایک ہوا بنا ہوتا ہے آپ کے لیے کہ مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا ہے اور اس کا علاج پتا نہیں کیا ہوگا کم از کم وہ سٹریس آپ کا تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ٹیٹمنٹ کے آپشن کی دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ریپورٹس میں کیا نکل رہا ہے بیسکلی آپ کے پاس کچھ بھی نکلتا ہے تو تین آپشن آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں سیکشل پرابلم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں پہلی چیز آپ کی میڈیکیشن ہوتی ہے اب وہ میڈیکیشن جو ہے آگے اس کی بھی دو ٹائپس آ جاتی ہیں ایک فرمکلوجیکل میڈیسن اور ایک نیوٹریشنل سپلیمنٹس یا ہربل میڈیسن ہوتی ہیں فرمکلوجیکل میڈیسن میں آپ آلیڈی یوز کر چکے ہیں میرے پاس آنے والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بہت ساری جگہوں پر ہو کے آ چکے ہوتے ہیں ٹرائے کر چکے ہوتے ہیں تھک چکے ہوتے ہیں اور اب ہوپلیس ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم نے یہ بھی کھا لیا ہم نے حکیمی دوائیاں بھی کر لی ہم نے ڈاکٹرز کو بھی دکھا لیا لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انمیسٹیگیشن کیا ہوئی آپ کا کیا ڈائیگنوزز بنا تب ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا آچھا اب ہم آتے ہیں سیکنڈ آپشن کی طرف تھیرپیز تھیرپیز کیلئے مختلف قسم کی مشینیں ہیں مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں جو ورڈ وائز یوز ہو رہی ہیں اب آپ کے ٹیسٹ ریپورٹس کے اکارڈنگلی ہم ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ آیا کہ آپ کو میڈیسنز کی ضرورت ہے یا تھیرپیز کی ضرورت ہے یا دونوں چاہیے ہیں یا دونوں ہی نہیں چاہیے تو تھیرپیز ہیں جو یوز ہوتی ہیں آپ کے سیکشل پرابلم کے لیے وہ بھی اچھے ریزرٹس دیتی ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے لازٹ آپشن آپ کے پاس رہ جاتا ہے کاؤنسلنگ کا دیکھیں کاؤنسلنگ کیا ہے اور کیوں ہے اس سے پہلے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ سیکشل پرابلم کا کاؤنسلنگ سے کیا تعلق ہے سیکشل پرابلم میں اگر آپ بات کرتے ہیں ٹائمنگ کا تو یہ جان لیجئے کہ ریسرچ کے مطابق جن کو پریمیچور ایجیکولیشن کا پرابلم ہوتا ہے پریمیچور ایجیکولیشن ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ سائیکوجینک ہوتی ہے اس کا صرف ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ جو ہے وہ فیزلوجیکل کاؤز ہوتی ہے صرف چھوٹا سا پاہت ہوتا ہے آپ کا جو شاید جسمانی کسی کمزوری یا کسی وجہ سے آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہو لیکن ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ آپ یہ اکثر نظرانداز کر دیتے ہیں اور موسٹ آف دی ٹائم ہمارے ڈاکٹر بھی اس کو نظرانداز کر کے آپ کو صرف فیزیکل کنڈیشن کو روایتی میڈیسن کے ذریعے وہ آپ کو دھکا دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ غلط ہے سائکلوجیکل کاؤنسنگ آپ کی اس سائکو جینک پارٹ کو کور کرتی ہے جو کہ ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ ہے وچیز ای بگ نمبر اسی طرح سے اگر ہم اریکٹائل دس فنکشن یعنی سختی میں کمی کی بات کریں تو اس کی بھی فیفٹی تو سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ سائکو جینک کاؤز ہوتی ہے اور جو ہے وہ اس کی فیزلوجیکل کاؤز ہوتی ہے اور جو فیزلوجیکل کاؤز ہوتی ہے اس کے بھی ٹریٹمنٹس موجود ہیں لیکن اب آپ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ذرا خود سوچیں کہ جب تک پتا نہ چلے کہ آپ کا پرابلم کس وجہ سے ہے آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں آپ کو صرف دو منٹ میں آپ کی بات سنوں اور میں آپ کو میڈیسن لکھ کے دے دوں آپ میرے ساتھ نہیں آپ خود کے ساتھ اپنا انصافی کریں گے جی بالکل پی شارٹ اور سٹیم سیل تھیرپی آج کل بہت پاپلر ہے میرے بہت سے پیشنٹس جو پی شارٹ لینے کے بعد یا سٹیم سیل تھیرپی لینے کے بعد بھی میرے پاس آتے ہیں اور ان میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ فرق ملا ہے جبکہ موسٹ آف دی ٹائم وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تھیرپی کے کچھ سیشن لیے ہیں لیکن ہمیں کچھ خاطرخواہ اس پہ اثر نہیں ملا اس کے لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ دونوں تھیرپیز یہ دونوں موڈیلیٹیز آج کل بڑی فیمیس ہیں لیکن پی آر پی کے حوالے سے ایک ریسرچ شائع ہوئی ہے میڈسکیپ ایک ایسا میڈیکل جرنل ہے جس کے اوپر دنیا کی موسٹ آثنٹک اور اس ویب سائٹ کو لاغ ان کرنے کے لیے یہ سپیشلی ڈاکٹرز کے لیے ہے اور لاغ ان کرنے کے لیے آپ کو ایک اکاونٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ پیڈ اکاونٹ ہوتا ہے تب آپ وہ تمام ریسرچ پڑھ سکتے ہیں اور یہ تمام ریسرچ جو ہیں وہ آثنٹکیٹیٹڈ ہوتی ہیں وہ جس رینڈم ریسرچ نہیں ہوتی یا اپنی طرف سے شائع کی ہوئی نہیں ہوتی اچھا اب اس میں ایک ریسرچ میڈسکیپ پہ جو میں نے بچھلے دنوں میری نظر کے سامنے سے گزری اور میں پیشنٹس کو اس کا ریفرنس بھی دیتا ہوں پی آر پی جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے ایک رینڈم ٹرائل کیا جس کے مطابق پی آر پی جو ہے کہ دیتا ایک چلی ورکس